پردیش میں پرائیویٹ اسکولوں کی منمانی رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آئی دن پالک اسکولوں کے سامنے پردرشن کرنے کو مضبور ہیں پرائیویٹ اسکول پالکوں کو جیب مجھے سے پالکوں کی کاٹ رہے ہیں جیسے ڈریس، پستک، بیک، اسکول کٹ آدھی کے لیے پالکوں کو مجبور کیا جاتا ہے اسکول کے بتائے دکانوں سے اسے پھریدے اس کے ویروت میں جو پالک آواز اٹھاتے ہیں ان کے بچوں کو پریشان کر اسکول سے باہر کا راستہ لکھا دیا جاتا ہے لیکن اسکول سکشہ منتری کا کہنا ہے کہ مجھے پتا نہیں میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی ہے اسکول سکشہ منتری پرم سائیٹ اگام سے ایک خاص بات چیتی ہے سرائے سمداتا ستیارہ اشبوت نے کی منمانی جاری ہے اور وہیں پالک پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ سرکار سے ان کے جو امید ہے اور سرکار نے حالے کی پہل کیا ہے اسکول سکشہ منتری سائیٹ جی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح سے قدم اٹھائیں گے سر پالک پریشان ہو رہے ہیں اسکول کے سامنے پردرشن کرنے کو مجبور ہیں جانتے ہیں پردرشن کرنے پہل بھی کیا ہے پردرشن سرکار نے آجت بہت کیے تھے لیکن کیا نہیں سمیں ان کے پاس تھا کرنے کے لئے لیکن کیا نہیں لیکن ہماری بیت بھائی کی سرکار کرنے کے لئے کٹی بد ہے اور اس کو نو کرنے جارہے ہیں اور ابھی جو اپنے بلدار کی پردرشن جو ہو رہا ہے اس کی جانکار لے کر ہی کوئی میں کتھو کہا پا منتری جی یہ ایک اسکول کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک دین کا نہیں ہے یہ آئے دین کہیں نہ کہیں اسکول کے سامنے پالاک اپنے کام کارچ کو چھوڑ کر وہاں پردرشن کرتے ہیں اپنے بچے کے ہیت کے لیے وہاں لڑنے کو مجبور ہے کیونکہ وہ نشت کر دیا ہے کہ ہم جہاں سے بتائیں گے وہاں سے آپ کو کپڑے خریدنے ہیں ایڈریس خریدنے ہیں پستکیں خریدنے ہیں ایسی معاملہ میرے سامنے آئے گا بلکل اس کی ہم دیکھیں گے اس کی جانچ کرائیں گے جو بھی سمبہ ہو سکتا ہے اس میں کاروائی بھی کریں گے جیسے پستک خریدنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پاٹ پستک نگم چھتیزگار کا آپ اپنا ہے کیا وہ پستک دیتے ہیں وہ کم ہے پاٹ پستک نگم جو پستک شاپری ہے یہ اتنا ہمارے پاس اس کی سنکھا رہتی ہے کی امک اسکول میں اتنے بچے ہیں وہ دیلے میں اتنے بچے ہیں اس کے انسان سے اس کا 10% آدھیک کتابیں چھپتی ہیں وہ کتابیں پوری طرح سے بڑھتی ہیں اس کے باپ دی جو پرائیوٹ جو کاروائی سکولیں ہیں ان کے کچھ ڈائیڈ ہیں کچھ کنجیاں ہیں یہ بیبین نسلسکرن کے الگ الگ کتابوں کے لیے پاٹ دیکھ کرنا کہاں تک جایا جائے اس میں کس طرح کی کاروائی کی جائے گی وہ تو پالکوں کے اوپر ہے کھر دیں نہیں کھر دیں لیکن پاٹ پیسند نگم تو پوری طرح سے سبی ہر بیسے کا کتابیں کو مہاں گیتی ہے گیاروہی اور باروہی کا کتابیں وہ اس کو کھر دین دینا پڑتا ہے ایرینٹ اسکول کا ایک معاملہ ہے اس میں کپڑے کو لے کر وہاں پالک پہنچے ہوئے تھے کیونکہ جو ڈریس لاغو کیے تھے وہ بہت ٹرانسپرینٹ تھے اس کی جانکاری میںมา کبھی نہیں ہے جانکاری لے کے میں کچھ کہے پا ہوں اس میں جانکاری لینے کے بعد ہی اس میں کچھ کہے پاؤوں گا ابھی آپ نے سکشہ مندری کو سنا جن کا ساتھ کہنا ہے کہ منمانی جان رہی ہے لیکن ان کو ان کی جانکاری ابھی نہیں ہے وہ جانکاری لے کے اس پہ کاروائی کریں گے حالیکن انھوں نے کہا ہے کہ ان کی منمانی کو روکنے کے لیے ایک نیگم کی گھٹن کی جائے گی وہ اچیت کاروائی کریں گے کیمرہ میں شیام کے ساتھ ستیاراج پور سوراج ایکسپریس راہ پور